السلام علیکم فرنڈز آج میں نے آپ لوگوں کے لئے ووائس آور کے ساتھ اپنی ویڈیو لائی ہوں آج کی ڈش ہے چکن شامی کباب اور یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے کوئی بھی اس کو آسانی سے بنا سکتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ویڈیو سبسکرائب آپ کو ملیں فرنڈز چکن شامی کباب کے لئے ہمیں چاہیے چکن 1.5 kg نمک ہمیں چاہیے 1 tablespoon ادرک چاپ ہوئی بھی ہمیں چاہیے 1 tablespoon اسی طرح لہسن چاپ ہوئی بھی 1 tablespoon ہری میر چاہیے تین عدد باریک کٹ لیں آپ اس کے بعد ہمیں چاہیے کوئی شامی کباب کوئی سا بھی مسالہ شامی کباب مسالہ جو مارکٹ میں ایویلیبل ہیں ایک پیکٹ اچھا ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ چینی کی دال ہم لوگوں نے لے لی تھی اور دو کپ اس کو بھگو لیا تھا پانچ کھینٹے کے لیے پیاز ہمیں چاہیے دو عدد میڈیم سائز باریک کٹے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے ایک برتن کے اندر ڈال دی نہیں ہے کسی بھی دیکچی کے اندر اور ساتھی ساتھ آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے میں چکن گل جائے اور یہ ساری چیزیں دال بھی بلکل گل جائے اب آپ اس کو ہلکے چولے پہ 30 سے 40 منٹ تک ہلکے سے میڈیم فلیم پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ پانی بلکل خوشک ہو جائے یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو گیا تھا آپ بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے جی فرنڈز تو یہ پانی اس کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اور دال بھی بلکل نرم ہے چکن بھی بلکل گل چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اندر شامل کریں گے ایک 30 سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ہم ویٹ کریں گے کہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے جب یہ مکسچر تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی بونز سیپریٹ کریں گے یعنی اس میں جو ہڈیاں ہیں اس کو علیدہ کر لیں گے آپ چاہیں تو بونلیس بھی لے سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو یہ علیدہ نہ کرنے ہی پڑھیں اور آپ اس کو ایسے ہی چاپ کر لیں جی اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ بونز کو علیدہ کر لیا ہم نے یہ بونز علیدہ ہو چکی ہیں اب ہم لوگ جو ہے اس کو چاپ کریں گے چاپپر سے بیٹر سے آپ کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح چاپ کر سکتے ہیں جی ہم لوگوں نے اس کو بلکل چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو ادد انڈے موسیقی موسیقی موسیقی